کہ حکومت جو ہے اس نے میاں محمد نواز شریف کی صحت کے حوالے سے جو قدم اٹھایا ہے ان کو اجازت دی ہے اس کے پاس پردہ جو بانڈ ہے ڈیمنٹی بانڈ اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے میں اس کی وضاحت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ہے آپ کا انسانی مسئلہ اور اس انسانی مسئلے میں جو ہمارا سب سے پہلا موقف وزیر اعظم پاکستان کا کہ تمام تر سیاسی اختلاف ہوتے ہوئے بھی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ایک انسان کی جان خطرے میں ہے اور وہ انسان ان کا سب سے بڑا سیاسی حریف ہی کیوں نہ ہو انہوں نے انسانیت کے وہ تمام جو درد اور درد اور احساس کے رشتے کے ساتھ جڑا ان کا ایک تعلق ہے اس کو نباتے ہوئے فیل فور اس انسانیت کو فقیت دی اپنی سیاست پہ اور تمام ہم سپوکس پرسن سمیت یہ ہدایات جاری کین کہ ان کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور میاں نواز شریف کی صحت جو ہے ہمارے لئے اولین ترجیح ہے اور ان کو علاج مالجے کی سہولت فرام کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے ساتھ جڑا جو سیاسی پہلو تھا جن لوگوں نے میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کی اور سیاست کرتے کرتے آج جو ہے وہ اس مقام پہ لے آئے کہ انہوں نے اس قانونی مسئلے کو جو خود ان کے وزراء ابھی تاریخ کی اگر اراک آپ درائیں تھوڑے سے پلٹیں تو آپ کو ان کے تمام ترجمان وزراء جنرل پرویز مشرف کے مقدمے کے حوالے سے بیانات دیتے سنائی دیں گے ان کی گونج آپ کے کانوں میں آئے گی کہ جس میں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ آئین اور کانون میں کسی شخص کو جس کا کیس عدالت میں زیر سمات ہے بیرون ملک علاج کے لیے بیجنے کی گونجائش نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہی یہ وہ ان کے وزراء اور ان کے ترجمان کہتے رہے ہیں جنرل پرویز مشرف نہ تو سزایافتہ تھے نہ عدالت کے اندر کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی قدگنتی کسی فیصلے میں لیکن اس کے باوجود زیر سمات کیس پہ ان کے وزراء کمنٹ دے تیرے کہتے رہے بار بار میڈیا کو باور کرواتے رہے اور آج میڈیا میں ہی ان کے الفاظ کو میں دھرانا چاہ رہی ہوں کہ آج آپ کے رویے اور الفاظ جو ہیں وہ کیوں بدل گئے ہیں حکومت نے ان تمام مشکلات کے باوجود جو قانونی مشکلات ہیں جو قانون کے اندر قدگنے ہیں کہ کوئی بھی سزایافتہ قیدی جو ہے وہ ای سی ال سے اس کا نام نہیں نکالا جاتا اور جو انڈیمنٹی بانڈ حکومت نے کوئی کیش نہیں مانگا کوئی آپ سے آپ کی جائداد لکھوانے کے لیے کوئی حکومت نے مجبور نہیں کیا یہ ایک قانونی تقاضی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے آپ سے وہ گرنٹی مانگی گئی ہے اور اب پوری قوم جو ہے وہ منصف بن کے اس بات کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ کیا اس انسانی مسئلے کو سیاسی بنانے میں اور پھر اس قانونی مسئلے کو ذاتی انا ہٹ درمی اور زد کی بھیٹ جڑانے میں کس کا کردار ہے اور وہ لوگ جو روز ان کے ترجمان جو ہے وہ یہاں میڈیا میں بیان جاری کر رہے تھے کہ ریمبولنس چل پڑی کھڑی ہو گئی فضاء میں آ گئی وہ یہ ریمبولنس جب آج حکومت ان کو یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں میان نواز شریف صاحب کی خرابی صحت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو سیاست کی نظر کریں آپ قانونی تقاضہ پورا کریں اپنا انڈیمنٹی بانڈ جو ہے وہ جمع کرائیں اور ان کو فیل فور علاج کے لیے بیرون ملک جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں علاج کے لیے لے جائیں لیکن اس سے یہ حقیقت کھول کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ دمڑی نہیں جانی چاہیے جان جائے دمڑی نہ جائے تو وہ جان جانے کا جو ایک آپ کا اور وہ بھی دمڑی آپ کی جو ہے نہ دیلا نہ دمڑی حکومت اپنے لیے نہیں مانگ رہی نہ ہم اپنے کسی سیاسی مفاد کے لیے آپ نے دیکھا کہ ای سی ال کے جو لاز ہیں جو رولز ہیں جو سیکشنز ہیں وہ اجازت نہیں دیتے لیکن آوٹ آف تی باکس وزیر اعظم پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کو ویور دیا اور ون ٹائم اپنے علاج کے لیے جانے کی اجازت دی جس کو مزیک کا خیص انداز سے تو مخصر اڑاتے ہوئے ترجمان جو ہیں نون لیگ کے وہ سیاست کی نظر کر رہے ہیں جو ان کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں آج اس فورم سے ایک دفعہ پھر ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا یہ سیاسی میچ جو ہے یہ کوئی تی ٹونٹی میچ نہیں ہے نہ کوئی ون ڈے میچ ہے جو ہے ہمارا یہ